کیا ہوگا اگر پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہو جائے کون زیادہ طاقتور ہے آئیے اس پر ایک چھوٹا سرم پیریزن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو لیکن اگر آپ اسرائیل سے پیار کرتے ہو تو کومنٹ میں بتاؤ کہ آپ اسرائیل سے کس وجہ سے پیار کرتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں اگر ایک ٹیو پرسنل کی بات کریں تو پاکستان کے پاس اتلاق سے بھی زیادہ ایک ٹیو پرسنل ہیں اگر بینٹل ٹینک کی بات کریں تو پاکستان کے پاس ٹوٹل چار ہزار بینٹل ٹینک موجود ہیں اور اگر روکٹ پروجیکٹر کی بات کریں تو پاکستان کے پاس انیس ہزار روکٹ پروجیکٹر ہیں اور اگر ایئر کرافٹ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس پندرہ سو ایئر کرافٹ ہیں اور اگر نیوکلر ویپن کی بات کریں پاکستان کے پاس ایک سو اسی سے بھی زیادہ نیوکلئر ویپن موجود ہیں اسرائیل کے پاس ایک ٹی پرسنل ایک لاکھ ستر ہزار ہیں اور اگر بیٹل ٹینک کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس آئیسو بیٹل ٹینک ہے اور اگر روکر پروجیکٹر کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس تین سو روکر پروجیکٹر ہیں